اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آج کا جو ولوگ ہے اس میں میں اپنی ڈیلی کی روٹین شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ جو کہ رمضان میں آج کل چل رہی ہے ابھی صبح کا ٹائم ہے اور نو بچے کا ٹائم ہے میں سب سے پہلے جب نو بچے اٹھتی ہوں تو ہنزلہ کا جو ناشتہ ہے وہ تیار کر دوں ہنزلہ اب ماشاءاللہ بڑا ہو رہا ہے تو پروپر وہ ناشتہ کرتا ہے میں صرف دود نہیں دیتی میں اسے ہمیں ڈیفرنٹ چیزیں بنا کر دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کے لئے سوجی کی کھیر بنا رہی ہوں اس کی جو ریسپیز ہیں وہ میں دوسرا چینل ہے لائسٹائل ویڈ گیرز اس پہ شیئر کرتا ہوں وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا دیکھنے میڈی سکتے ہیں اور اتنا سارا دن آفیس کا کام کرتے ہیں یہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے آفیس بند ہے تو آفیس کا کام گھر پہ ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ میں اور اتنا چیئر دیکھ رہے تھے جو کہ آن لائن آرڈر کرنی تھی کمفرٹیبل نہیں تھی کیونکہ اب وہ سارا دن گھر پہ کام کرتے ہیں تو چیئر ایک آرڈر کرنی تھی تو وہی دیکھ رہے تھے یہاں پہ اور اسی طرح ہم لوگ زہر کی نماز پڑھتے ہیں نماز قرآن وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں ہنزلہ بھی اس وقت ایکٹیو ہوا ہوتا ہے میں جب تک اپنے کام وغیرہ فینش کر لیتے ہوں اتنا ان کو ہنزلہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹائم ہوتا ہے ایک خاص جب تھوڑا جا کھا ہو تھوڑا جا تھوڑا جا اور اثر کی نماز پڑھنے کے بعد میں کچھن میں چلے جاتی ہوں اور اس ٹائم میں افتاری کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں سالن وغیرہ بنا کر رکھ لیتے ہوں سہری کے لیے کیونکہ افتاری کے بعد میں سالن جب بنا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں تھک گئی ہوں یا پھر ہنزلہ کی جو ٹائمنگ ہے وہ تھوڑی سی آگے پیچھ ہوتی ہے اس کو سونا ہوتا ہے تو پھر اس لئے میں کوشش کرتا ہوں میں پہلے سے ہی بنا کر رکھ لوں تاکہ مجھے بعد میں کسی طرح کی ٹینشن نہ ہو آج سہری میں آلو مٹر کیمہ کا سالن بنایا ہے اور ساتھ میں لسی بنا لیتے ہیں ہاف رائی ادنان شوک سے کھاتے ہیں میں تو نہیں کھاتی ادنان کھاتے ہیں چائے پھی لیتے ہیں سیمپل سی سہری ہوتی ہے بہت زیادہ چیزوں کے احتمام نہیں ہوتا یہ تو تھا افتاری کے ٹائم میں سہری کا جو کام ہے وہ بھی ختم کر لیتے ہوں دوسرا افتاری کا ٹائم اپ سٹارٹ ہوتا ہے آج میں بنا رہی ہوں پلاو پلاو جو ہے اس کی یخنی وغیرہ میں پہلے سے ہی بنا کر ابھی میں نے رکھ دی ہے ابھی دو گھنٹے ہیں افتاری میں تو یخنی وغیرہ میں نے نکال لی ہے اور جو بوٹی ہیں وہ بھی میں نے اللہ کر کے رکھتی بالکل ٹائم پہ جب آدھا پونہ گھنٹہ رہ جاتا ہے اس وقت میں پلاو بناتی ہوں پلاو جو ہے گرم گرم ہی اچھا لگتا ہے فریش بنا واو اور اسی دوران بنتے ہیں جی فروٹ چارٹ اور سموسے دہی بھلے کوئی بھی چیز اس طرح کی ہمارے ہاں فروٹ چارٹ اور کریم جو چارٹ ہے وہ ڈیلی بنتے ہیں باقی سب فروٹ چارٹ کھاتے ہیں میری لیلی الگ سے میں کریم چارٹ نکالتی ہوں میں کریم چارٹ کھاتی ہوں تو ادنان جو ہیں اس ٹائم ہلپ کرواتے ہیں فروٹ چارٹ ہم دونوں ملکے بنا لیتے ہیں اور ہنجلا بھی ساتھ ہیلپ کرواتا ہے مجھے دے تو ماما کو دیتے لاؤ ماما بانا 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 کے دے گے اپنے بیٹے کو میری بیٹے نے بانو کھا لے میری بیٹے نے یہ کھالو گریپس کھالو یہ لے لے ہنجلا یہ لے لے یہ لے لے اور افتاری میں اگر پکوڑے سمو سے چٹ پٹی چیزیں چیپس و غیرہ نہ ہو تو ایسا لگتا ہے روزہ ہی افتار نہیں کیا یہ تو مجھے لگتا ہے رمضان کی کوئی سپیشیلٹی ہے کہ چٹ پٹی چیزیں تلیوی چیزیں ہونا تو لازمی روزہ کے حصہ ہے اچھا کہا یہاں پہ ادنان بنا رہے تھے بروزٹ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں جو ہیں ٹرائی کرتے رہتے ہیں یہ ویڈیو جو ہے یہ کلپ جو ایڈ کر رہی ہوں جو بروزٹ کا ادنان نے یہ کی ایف سی سٹائل ایک ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب سے اوسی کی ریسپی ٹرائی کرتے ہیں انہوں نے یہ بروزٹ تیار کیا تھا جو کہ کافی یمی مزے کا بنا تھا اس کے لئے اپکوڑے چیپس گوارا وہ بھی ٹرائی کرتے رہتے ہیں کیونکہ ادنان کو جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا اور ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا ادنان کو کوئی کنگ کا شوق اور وہ بہت زیادہ ہیلپ بھی کرواتے ہیں سہری میں بھی اٹھ جاتے ہیں سمٹائم اور افتاری میں تو ہیلپ کرواتے ہیں تو اس طرح سے کام جو ہے وہ بڈن بھی زیادہ فیل نہیں ہوتا سب مل کے کام کرتے ہیں تو آسانی سے کام ہو جاتا ہے سب کے گھروں کی ڈیفرنٹ کوئی نہ کوئی چیز سپیشیلٹی ہوتی ہے آپ لوگ کے گھروں میں کیا بنتا ہے کیا چیز آپ لوگ زیادہ شوک سے کھاتے ہیں آپ لوگ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو ابھی یہاں پہ ہو جاتا ہے افتاری کا ٹائم سب مل کے روز افتار کرتے ہیں اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد چوکی چن کے برطن وغیرہ ہوتے ہیں وہ سمیٹ لیا جاتے ہیں صاف صفائی کرنے کے بعد ہم لوگ بلکل فری ہو جاتے ہیں جب نماز وغیرہ پڑھنے کے فوراں بعد ہم لوگ باہر چلے جاتے ہیں گھر سے تھوڑا سا باہر ہم لوگ واق پہ جاتے ہیں زیادہ دور نہیں جاتے کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے گھر کے بلکل قریب قریبی گلی میں ہی ایک دو جگہ پہ تھوڑا سا گھوم پھر کے گھر واپس آ جاتے ہیں لیکن اب تو رات ہمارے ساتھ کچھ واقعہ یوں ہوا کہ پولیس کی جو گاڑی چکل لگا رہے تھے کیونکہ آلاو نہیں ہم باہر جانا ہم لوگ زیادہ دور نہیں جاتے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں گھروں میں رہو دس سے پانچ تک آلاو ہے باہر نکل سکتے ہیں بڑھ شام میں آلاو نہیں ہے تو پولیس کی گاڑیوں بار بار چکل لگا رہی تھی ہم لوگ گھر واپس آ گئے مجھے تو ڈر لگ رہا تھا میں تو کہتی میں نیکس ٹائم گھر سے باہر بھی نہیں نکلوں گی اس ٹائم بٹ یہ تھی ہماری روٹین جو کہ رمضان میں ہے ہم لوگ اس ٹائم واپس آ کے نماز پڑھتے تھے عشاء کی ہنزلہ کا ٹائم ہو جاتا ہے ہنزلہ نو بجے سو جاتا ہے فیڈ کرتا ہے اس کے بعد ہنزلہ کو سلانے کے بعد ادنان ایس جو جول اپنا کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں تھوڑا سو آفیس کا وہ ختم کرتے ہیں کچھ وہ اپنا پرشنل کام کرتے ہیں دن ہم لوگ سو جاتے ہیں پھر سہری کے لئے اٹھتے ہیں تو یہ ہے ہماری روٹین جو کہ رمضان میں یہ ہو رہی ہے یہ بنیوی ہے اس طرح سے آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا رمضان کا آخری عشرہ چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتات جو بھی عبادتیں جتنی بھی کی جاری ہیں وہ قبول فرمائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اے 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 میرا بیٹا کھڑو بھی ہو گیا ماشاءاللہ ادھر دیکھو ماما کی طرف ہنزلا ہنزلا بی بی زیادہ بیٹائی زیادہ بیٹائی کلا بھی ہو جاتا یہ تو کون کر رہے ہو یہ با بابا بابا اوگی گیا اے summary پہato کیشن کو م thyroid پہ موسیقی